مقالہ تفصیل نے لکھا ہے اس نے درخواست کرتے ہیں کہ مقالہ پیش کر دے ہوں تاکہ انہوں کتابی صورت شائع کیتا جا سکتے ہیں میں دل دے گرائینا محترم صاحب رسین آوان صاحب نے ان کو عالمی کانفرس خیرنا آئیو کہنا صاحب رسین آوان صاحب ساڑے قومی اسمبلی دے ممبرن جمعات اسلامی زلہ پیشور دے امیر بین اسی انہوں نے دل دے گرائینا خیرنا لائیو کہنا تے اوی میں ارز کرنا مناسب سمجھنا کہ اج دا ہن کو عالمی کانفرس دے مندوبین نو جا دوپیر دا کھانا پیش پہ ہوندے اے صاحب رسین آوان صاحب بھی طرف ہو ہوندہ پیے اسی انہوں نے بھی دل دے گرائینا شکر گزارا تے میں ہوں محترم صاحب رسین آوان صاحب سے درخواست کرنا کہ تشریف نہیں ہوندے آپ نے خیالات سی سانو نوازن جناب محترم صاحب رسین ادھر سے صاحب رسین آوان صاحب یہ بھی درخواست تھے کہ آپ نے خیر ہے ان کو زبانوں چیز تقریر کرنے سانو بڑی خوشی ہو سی نحمده نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام صدر مجلس اور بہت ہی محترم یہاں کے شرکا ہن کو بورٹ کے ذمہ داران اور میرے پشاور اور گرد و نواز کے بہت ہی محزز ساتھیوں مجھے دل سے بہت خوشی ہے اور میں اس پر بہت فخر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہن کو جیسی تاریخی زبان کہ اس کانفرنس میں اس عالمی کانفرنس میں میں شریک ہوں میں اپنے لئے اس کو عزاز سمجھتا ہوں اور جیسا کہ زیادین صاحب نے حکم دیا کہ میں ہن کو میں بات کروں مشکل ہے میرے لئے اور اس سنجیدہ محفل کو شاید پھر نظر لگ جائے گی اس وجہ سے میں اردو ہی میں اپنی بات رکھوں گا حقیقت تو یہی ہے کہ پشاور شہر میں اس پشاور زلے میں اور اس پورے صوبہ سرحد میں ہن کو بولنے والے افراد نے ہن کو بولنے والے موززین نے ہن کو بولنے والے ہمارے بزرگوں نے جو خدمات پیش کی ہیں اور جو خدمات انہوں نے یہاں اس صوبے اور اس زلے اور اس پشاور شہر کی ترقی میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ کس سے کوشیدہ نہیں ہے اور اس میں ہمیشہ انہوں نے اپنا بہترین اپنی کارکردگی بید دکائی ہے اور اس پشاور کو بنانے میں اور اس پشاور کو سجانے میں اور اس پشاور کو متحد رکھنے میں اپنا کردار انہوں نے ادا کیا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انیس سو تیس کے شہدہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہند کو عدب کے ذمہ داران کو اور زبانیں تو جس طرح اس کانفرنس میں اپنے باتیں کی ہوں گی میں تو صرف شرکت کی غرص سے آیا تھا اور آپ لوگوں نے اتنی مجھے عزت بخشی آپ کا شکریہ تو زبانیں تو ساری ہیں پشتو یہاں بولی جاتی ہے اردو بولی جاتی ہے اور ہند کو اور دیکھر زبانیں بھی ساتھ ساتھ لیکن جو پشاور شہر کی اپنی زبان ہے وہ تو ہند کو ہی تھی اور ہند کو زبان ہی اس شہر کو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کو مطارف کرنے والی زبان ہے تو میں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے ہر قسم کے ہند کو عدب کو فیروغ دینے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ہر قسم کی اپنے خدمات پیش کرتے ہیں اور اس کیلئے ہم ہر وقت انشاءاللہ تیار ہوں گے میں پچھلے سال ہم نے جماعت کی طرف سے یہاں پر ایک پشتوں میں ایک نشترحال میں ایک مشاعرہ کیا تھا اور اس سال بھی ہمارا ارادہ تھا تو اس میں میری تو اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو اس دفعہ کے اس مشاعرے میں جو پورے صوبے کے لیول کا ہوگا اور اچھے اچھے شعرہ اس میں آئیں گے تو میں ضرور یہ سمجھوں گا کہ اس میں ہن کو شعرہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے اشار اور اپنے نظم اس میں پیش کریں یہ ہمارے مل بیٹنے کا اردو کا بھی کریں گے انشاءاللہ پشتوں میں بھی اور ہن کو میں بھی تو یہ اقسانیت ہوگی اس کا احتمام انشاءاللہ ہم کریں گے اور بڑے پیمانے پر اس میں ہن کو عدب سے تعلق رکھنے والے حضرات ہن کو زبان میں اپنی بات رکھیں گے تو ہمارے لئے وہ قابل افتخار بھی ہوگی اور میں اس کو فخر بھی محسوس کروں گا اور انشاءاللہ اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے ہر طرح کے تاؤن کی اندہانی بھی کراتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پشاور کو ہم ہر قسم کے تاثبات سے بالاتر ہو کر اس کے ہم خدمت کریں اور پشاور کے ایک ایک فرد کی جو ہم سے ہو سکتا ہے ان سے تاؤن کرنے کی اور ان کے خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں گندہ راہن کو بورٹ کے ذمہ داران کو جنہوں نے یہ عالمی کانفرنس بلائی اور پشاور میں جو بیرونی پشاور سے لوگ آئے ہیں ان سب کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا